موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو بارش کے آواز بہت مدھم ہوتی ہے لیکن جب وہ چیزوں کو بھگو دیتی ہے تو ان میں سے زندگی کی رمک پھوٹ پڑتی ہے وہ زندگی بخش ہوتی ہے طوفان کے آواز بہت بلند ہوتی ہے لیکن وہ چیزوں کو برباد کر دیتا ہے بارش ایک دلیل کی طرح ہے جب آپ دلیل اچھی دیتے ہیں تو نہ صرف وہ ذہنوں کو موتر کر دیتی ہے بلکہ آپ کی بات سمجھ بھی آتی ہے لیکن جب آوازیں انچی ہو جاتی ہیں طوفان کی طرح تو وہ دوستیوں کو محبتوں کو مروتوں کو ساتھ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں اس لیے اپنے دلائل کو عظیم کریں اور آواز کو مدھم رکھیں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آپ کو لے کے چلتے ہیں پولیس ٹیشن میں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا حالات ہیں حالات اتنی اچھے تو نہیں لگ رہے بھئی تھانا تو بالکل خالی آج کہاں ہیں بھئی سب لوگ کیوں ہی تو ہی ڈی آئی جی ہو کیوں آئی جی اصلاح جگالبہ دا کہ صاحب انہیں چھوٹی دے گیا ہے کیا ہوا صاحب کو انہوں نے پردہ دیکھ پیا آئی گھر کا نہیں نہیں آکھ دا یار اللہ معاف کرے وہ کیوں گر گیا وہ کہاں آئی جی صاحب آئے سب انہیں سلوٹ ماریا کھے چکے جی اچھا اسے کیوں پکڑ رکھا ہے یہ منٹا بہت خطرناکہ ہے دا پیو چھاٹکے گیا ہے کیوں کیا کیا اس نے یہ والد نہیں کھٹا ہوں دا وہ کہاں تھانے آئے صحیح جامت کر دے اچھا حجامت کا ورڈ آپ کو پتا ہے نا کس لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پیسے بہت زیادہ چلے جائیں اب تو خیر یہ استعمال اتنا نہیں ہوتا پچھلے دنوں ایک شاعر جو فوت ہو گئے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی وہ سکھ تھے مہندر سنگھ بیدی اسلام کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اشار لکھا کرتے تھے ان کا شیر تھا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں خودر رحمت اللہ العالمین تو وہ کہا کرتے تھے کہ سکھ بیچارے میرے جو بھائیں ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ محاورہ ساری زندگی نہیں بول سکتے کہ میں نے رات کو دوستوں کے ساتھ رمی کھیلا اور میری حجامت ہو گئی پچھلے جب یہ کہ شاعر دنیا تو چڑے گایا تو ہی شاعر طبیعت رہ دے ہو جے جے گوپی چاند غالبن میں گوپی چاند نارنگ ہاں نارنگ پاکستانی تھے وہ بہت بڑا ایسٹ تھے ہمارا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اپنی عظمت کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کا بڑا یہ مسئلہ ہے کہ قبر پہ جا کے ہزاروں پھول رکھ دیتے ہیں لیکن زندگی میں جا کے ایک پھول پیش نہیں کرتے ہیں زخمات مرب رکھنے چاہیے دی آپ پھولتا بات دیگا اللہ مر جانے کے بعد یا کسی کے وفات کے بعد اس کے ساتھ آپ جو مزید تازیت کرتے رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں اچھا کر کسی کو زخم نہ ہو تو میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ پھر کیا کریں وہ ایک مثال پڑی ہے تو وہ ہماری اجابت کر رہے ہیں دیکھو جنہی دیر کوئی دوکھت دسے گا نہیں کتا پتہ لگ جانا بات یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مشکل کا مجبوری کا پریشانی کا اظہار لوگوں سے جا کے نہیں کرتے بلکہ اپنی سفید پوشی میں زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس خاص طور پر جانا چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا طبقہ ہے لوگوں کا جو چاہیں بھی تو آکے آپ کو اپنا دکھنی سنا سکتے ان کی جا کے مدد کرنی چاہیے پتہ ہے وہ کون سا طبقہ ہے کون سا وہ وہ لوگ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہیں کسی کا دس ہزار روپے جرمانہ ہے کسی کا پانچ ہزار ہے کسی کا بیس ہزار ہے کسی کا پچیس ہزار ہے ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں وہ غریب لوگ ہیں تو یہ ٹوٹل کر کے نا لے کے تو جا ہوتھے اچھا یہاں پہ ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ جیلوں میں جو لوگ بند ہوتے ہیں اکیلے وہی سفر نہیں کر رہے ہوتے ان کے ساتھ ان کا پورا خاندان ہے جی ہاں وہ بھی سفر کر رہا ہوتے اے دھگال ٹھیک آم مہنگائینہ دھلاکہ توڑتا ہے یقین کرو لیکن تمہیں مبارک ہو کادی تمہیں تو کہنے ہی نہیں چاہیے مہنگائینہ تمہاری کمر توڑ دی ہے دیکھو جن کی تنگاہ چالیس ہزار سے کم ہے انہیں دو دو ہزار روپیاں مل رہا ہے دو دو ہزار جی جی یہ کنک بند گیا جی دو 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 ہزار ہو چڑھو کوئی گالی یہ مانے دین نہیں نہ رہے جی جی جان دے بھی نہیں دیکھو ڈالر پھیر تھلے نہیں آن دیا میں آکرہ میرے آتھے کھوڑی ڈالر آجا بنا میں انہیں شتر مانے تھے مرگا بنا دینا اچھا ڈالر کہے گا میں انہوں چھاڑ دے ہو میں رہے آلا چھوپو سمجھ داری کی باتیں تو بہت کرتا ہے لیکن اس کے پاس جب بھی یہ سیٹ آتی ہے اس کے پاس کیسیز بہت چھوٹے چھوٹے رویت کیا تھا لا جی اید کیسے بہت بہت آ گیا میں آدھے سیر پھڑ لیا کیا کیسے ایک تاجرہ وہ دا منڈا ہو گیا گواہ اوہ میں اپنے دو ملازم پیجے سیول چھو تھے ٹھیک ایز بیٹس دو دن بعد ہی وہ بھی گواہ گئے میرے اپنے ملازم پیجے سیول چھوٹے ہیں اچھا وہ میں دیوٹی لائی ہے ٹھیک میں ایک دارہ ریکی کر رہے ہیں ٹھیک دو جے دے نی ہم کودہ بھی نہیں پتا لگ گئے ان میں پولو ساڑے دو اپنے ملازم پیجے اکنوں بھردی جی اکنوں میں سیول چھوٹے ہیں اب صحیح کیا تمہیں میں ایک کام کر دیتا نا ٹھیک اپنے ملازم پیجے اپنے ملازم پیجے اپنے ملازم پیجے بابو لیکن کوشش کرو یہ جو ٹائم تمہیں ملے اس میں تم یہ سیٹ پکی کر لو انشاءاللہ ہوئے گی اچھا تاب اونے تھے گھلوے گا میرے کون تو رشتہ تارا دی نہیں مننی نا اینا دی تا ضرور مننے گی نا کی روڑا کیا با جی تسی ویج تھے آج کورسی ورے کار لو آج تا کوئی نہیں گا آج تسی کرنا تنا کام کون ہاں کی روڑا کیا بھی سر جی میں ایک رکھنا ہی نہیں چلو ٹھیکا جاؤ توسی سر جیہنجی تا کوئی دونہ تسی دو جے دین چھاڑ دیو نہیں آج کھا کھا کی کہیں دی کیا ظلم دین تا ہا کر دی آج پرچاؤنا لہوڑا تسی میرا تے سبری پہن ہے آج ثیر جو تاڑا سارا سبر تھانے تے نا پہنے سر جی نکو چنے چبائی کھڑی ہے تاڑے ناکھا تو لگ بھی رہا ہے اچھا بھی رشید بندیا میرا تے صبر ہی پہنے لیکن ایدہ نا دے صبر ہے میں ان دی گال نہیں کر رہی اور جنہیں رشتہ کر رہا ہے میں تے ان دی کار رہا ہے یہ واقعی بہت بڑی حمد کا کام ہے میاں بیوی کی لڑائی تو ہونی ہوتی کبھی نہ کبھی تو چپکلش نوک جھوک ہو جاتی وہ کارجے دو پانے ہونے کھڑکا دے یا کھڑا میاں بیوی کی تو آپس میں سولا ہو جاتی ہے لیکن جس رشتہ دار نے رشتہ کروایا ہوتا ہے اس سے ان کی سولا گیا دونوں کی نہیں ہوتی اور یہ انہوں نے اسے نمیت ڈیزائن چھے گاڑا پہنے ہاں کی کٹا کی جیے سار جی انہیں میری زندگی نوچھ ہنم بنا چھڑے اچھا بھی نظیر بندیاں میرا تے صبر ہی پہنے ہیں اے ہون نظیر کونہ سار جی جنہیں پہلی واری اندی فوتو وہای اے ہیر چھے پورے ملے میں دیا دیا گیا اور جب آپ نے فوتو دے کی تو آپ کو پسند آئی تھی نہیں جی میں پوری ویکھی کی دو مو میں تھے شرما کے ناس کے ہھی تھوڑی جی اور ناس دی تیر جانتے چھوڑ جی سار جی میں تا نوں کی دسا کی دسا میں تانوں ادا دباس تا کچھ دستا کته نے چوکیاں کتھ نے تھانے کتھے بے خانون اجی آہ دھانا آکرون آہ حوالا تھا کتھے جانا تھا تھوٹھا پا سب مبلغ بزرک سب چہوڑ کہ ایسا چچے چونڈہیاں چونڈہ دن FILJ لگتا ہے جگر نہیں لب رہا میرا بیٹا نہیں لب رہا اوہ اچھا آپ وہ صاحب ہیں جن کا بیٹا گم ہوا ہے اگوا ہے انبیسٹرکیشن ہو رہی ہے سنت کر رہا ہے بچے اگواں اڑ گے پھر میں پوچھا گا کتے ہیں چوکیاں کتے ہیں کانون کتے ہیں تانا اچھا آپ کا بیٹا کیڈناپ ہوا ہے تو کوئی کول آئی ہے آپ کو تاوان وغیرہ کے لیے آرگیا کول آرگیا میں اسے مانگ رہے نہیں کتے پیسے مانگی ہونا ہزار روپیا مانگ رہے ہیں یہ تو بہت کم مانگ رہے ہیں باجی تو اسے یہ نہ نالاو کیوں انہا نالاو پچاس ہزار کے لیے تو کوئی اغوار نہیں کرتا ہے اچھا پچاس ہزار کے لیے تو کوئی اغوار نہیں کرتا ہے اچھا پچاس آر بندہ جو نینی پاکی گنن دا تینوری توانو انہوں نے کرتا ہے وہ تم تا کہنے میں سنت کر رہاں ساؤ 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 دے گن رہے ہیں اگر میرا بچہ نالدے گا تو سنت کا رہاں ہوتا ہوں گا یہ جان دے گن شرف کےکنو آپ کا نام شرف کےک ہے ہاں جی کیا بناتے آپ موٹسل کیکک بیکھی ہے اچھا کیک بناتے اور کےک نہیں بناتے سارے ہم وہ کےک چڑی دیا ربر دی وہ ربر بناتے آپ نہیں نہیں ربر تے سنت بنیا بنایا 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 اسیوں کے دے چرہیاں بنانایا میں تیری گالنہیں تفاہ کردائیں پنجا زیادہ مانگ رہے ہیں کےک صاحب کیا زیادہ ہے تو اسی باجی انہوں نے خرچا دو وہ کار جانا ہے لیکن اولاد تو کوئی کھیڑی باجی اپنا دا اپنا کیس ہے اچھا دیکھو میری بات سنو فرس کام فرس سرف ٹھیک ہے تم پہلے ان کی بات سنو بھائی تو ہی تکر گالہ نہیں دا سی میں انہوں نے یہ نہیں سمجھ بتاو ذرہ کیا ظلم کر دی ہے سر دنیا تو کسے بندہ ناڑا او نہیں ہونی یہ وہ میرے نا کر دی ہے بھائی تو بلا چچڑ ناکار مسلا داس اے دھانے جی بندہ کوئی نہیں ہونی نا آوے تنو سپین چپیڑا مارے آج آجی کچھ کرو فردوس نو چپیڑا پہرگی فردوس کون ہے میرے بیٹھ دان آج مینو کهڑا کتو سکو مونکے رج پایا سر میں تھکا ٹوٹا گارا آنا تھکے ٹوٹے ہونے بار کو کٹوا کے بھی ہونے پاکر شاید میرا تے صبری پہنے پاکر شاید کونے جنہیں میرے پیونو کیا ایسی جگہ دی ٹینشن نال ہے جنج میرے کار پا دی خور کی تنو تنگیہ میں آجا دو گھار آنا صاحب جی میرے ڈھیڑے چپین دی کھو اچھا یہ بتائیں ظلم کیا کرتی ہے سر جی روٹی نہیں دیندی اچھا اگر وہ آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہے کبھی بھی دیتی ہے کبھی بھی نہیں دیتی بات سنیں اگر بیوی کھانا بنا کے دے تو اس کا احسان ہے ورنہ اس کی یہ ذمہ داری نہیں عورت کی ذمہ داری ہے آپ کی اولاد کی اچھی پرورش کرے آپ کے خاندان سے چھت سلوک کرے کھانا پکا کے دینا گھر کی چھت یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے نان نفقہ کسے کہتے ہیں وہ آپ نے دینا ہے باجی اگر روٹی نہیں دیندی تو اسے کیوں کھان دے ہو سر جی میں بادام دم کھا کے گزارہ کعب لیننا مانشاءاللہ بادام کھان دے رہے ہو تدہ ہی موں گلیری ارگا ہوگی سر جی انہوں زرہ مینرز نہیں گے کھانا کی میں کھائی دے اچھا پچاکیاں مار مار کھانا کھان دے بہت سے لوگوں کو یاد دوتی کھانا کھاتے ساتھ بیکگراؤن میوزک کے بھیک وہ ٹک 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 کھا میں تڑپ ہے سلام کھا تو روٹی باہروں کھا گیا ہے نہیں بلکے باہر ہی کھاوے جڑی میں کھا دی اندھی میری بھی باہر آئی اچھا باجی گالپتا کیا تو سی ہنکار جاؤ اچھا گلنا دو کارنی پر باد کری دے بلکل کھا کھا تم ہی ناپنا پچاک پچاک دے تھوڑی توجہ دے اٹھو اٹھو میری بیٹ اس کو ساف ساف بتا دے یہ تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہیں کھانا دے اچھا لے کھانا دے ایک ٹکڑا کھڑکی جلا دے جدو آوے کھا لے چالے اٹھو آئی اٹھو اٹھو میدن دست اے ونجڈا مارhythm ہے سور سکولےیں جائے گا آہ پترے جب تو آگیا تم 4-5 من climbed آہ بین آہ بیڑیو بھی آہ بیڑیا进 alm آہ بیڑا آہ برگئے آہ بیڑا آہ بگئے کیینئے آہ بیڑس وہ آگے آتھونیان آہ کون ہو Suk کوول کو د vibes ج loop سوچے آہ برائد اللہ آہ با آہ بارداز جو váج میک فردوس دستا آلیہ آ؛ نگمہ آ؛ اس سانو معاف کر دیو اسی چندے بندے پھڑے، اسی چھاڑ بھی دیتے لیتے 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 وڈا اوڈنن نے یہ چدرہ زندے لیتے 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 ایترہ ہن آجی بچھوں خلاب 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 چدر تم ہےی وے میں مردہ پائنے میں بکی کوڑی تیری سی ئے بھائیا میرے دینوں تیر سپلائی کر دیں تو آف کر دیں صاحب اس وقت مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے قابو میں کتنے لوگ ہیں میری اپنی اولاد میرے قابو جنی صاحب تم بتاؤ کتنے افراد ہیں چار پرہ دو پینا ایک بیمار ماں ٹوٹل اسی سات افراد ہے جی بندے کڑے کڑے پھڑے اور کنے کنے پہے لیا کتے جلم کیتا کہیں لاتبہ توڑی کتل کیتا کہیں آپ پہی داس دے ہو صاحب بادر جنہی مہنگائی ہے نا پیسے کوئی نیجے دیں دا اے آخری منڈا بھی داسلیٹر پٹرول تے چھڑے آجے فردوس میرے بیٹا فردوس نہیں صاحب بادر ساڑے کل کوئی بندہ نہیں ہے گا اسی تے بندہ اغوا کرنا ایسا ایسا کرن لگے ساکھوئی نو پھڑ لیا سا نو سر آئینے میں اغوا کرن اچھا انہن رکھے میرے مو تر مال اوکی ہاں کشبوہ ہوں دیو نہیں ہے ہاں کشبوہ آئی یہ نے سالنا لے آتھ پونج ہے اے ارمال کھا گیا ہے پای جی شاملو تسی تے تو اڈی بیوی آزا مارکیڑی دی کانے ہاں جی سب اگتے چاہ لئیے انہا تاڑنا پتا ہی تھی کھی ہونا انہوں میں تھانے تنگ نا پتھا تاڑی جو ساری چیزیں دیکھ پینڈ اے تاڑیاں تلیاں دے مارے دندے اللہ رحمت دندہ بببعک کیا کیا دلدالہ دھلا اللہ رحم کرے نئی میرا خیفوہnim انہوں میں اوکی حلو پاپا مجھے بہت مار رہے ہیں مجھے میرے خون نکال لیا اس نے ساری زدگی میہ آنے مار رہا ہے Fr melod تم کمرانہ نہیں پتر ہے میں کوشش نہیں لگا یہاں بس گلک رہا ڈاقوات نا لگا اے تیرا مونڈا ساٹھے کھوڑے دیکھو پا ہی تھی پجاز ارمانگری شروع گل میں مکاو پجاز ارمانگری شروع تو اٹھے نیوڑا تیر کر دیتی ہوں ایک لکھر پی آئے گا مونڈا جی کسی نے سپا نایے بیٹا آپ کا ایک کوئی اور کیوں ہی سر ڈالے بیٹا پہلے پجاز ارمانگری شروع نایے لکھ کر دیتا ہے ہوئے 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 میں چھنا پجاز پجاز میں پا دے گا چھے مینے تھانے راکھا لڑا ان سے پوچھے پیسے کہا پچانے داکو صاحب کی کالے پیسے کتے پچانے جناب کینٹے دندر ازمار آگیا دی داسلاکھی نہیں تیک کروڑ پیا حضر آپ اسی فیملی بیٹھے ہیں حضر آپ اب مونڈا دے مامونو کال کرو مامون بڑھے دو مامون آہاں جی داکو صاحب ہاں کی کالے مونڈا کارنرالا جی پیسے کتے پچانے ہیں آشرب کک دی فیکٹری دے کال مونڈا ہے گا انہوں بیگ پھڑا دے ہو لیکن داکو صاحب پہلے سانو سبوت دیو کہ مونڈا زندہ میں تانو دیو ہاں تصویران ویڈ سب کار رہے ہیں ہاں ہاں کرو 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 لو جی ہاں تصویران پیج رہے ہیں یہ دے بچے پتا لاغ دے گا کہ کئی لوکیشن آ اور کرو بھی مل جو سانو کلو ہوتا کلو آجی کلو ہوتا ہم گانا بھی سونے کلو کلو سر جی کو گھلا لگ رہے ہیں یہی سر جی میری فیکٹری دے باری ہے ایک منٹ چی تے چوکاس جی سر لفریلا وہ سامنے یہاں دے فیکٹری جی سر وہ کرا پاڑ بھے پچھو نی چھاڑا ٹکہ ایک ایک بندہ چوکالے جی سر اگال سنو جی ساب بادر توی کنید کرنے لیدو؟ جی ساب با تمہیں اٹھو ہے؟ لاؤ جی اپنا اکھولو ہمارا پلا لاؤ جی اندر جاؤ ہمارا پلا اندر جی جال بھائی اچھا جی آہو ان بندہ کوئی نیتے اپنے سابنے اندروں ہی لالوں اندر جلگے او کھا کھا او بارا لیا بارا اب باندھکار چیتی کار اینا ٹیم نیوندہ جال جا ستا نائی دیت کانتے اسے پیہنے پیہ دنے گا بارا جا رکھا جا کر اے پھرداؤ جا کر کمینٹر 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 کھا آہو گالتر سر لو ہاں جی بھی تک فردوس ہے اے آپ فردوس ہیں ہاں جی یہ فردوس ہے تو آپ اسے مار کیوں رہے ہیں میٹم نے تین چار فون اگر اکسی اپوالا بدل بدل کے فون کے اوہ ‫مائی گو اوہ تم خود مانگ رہے تھے اپنا پیسہ اہا جی میں بلا شک کی تھو پیا ہے جو دونے کروڑ بن گیا ہے اچھا مرے فردوس تھے ستونجہ زارت ہوتے تھے نہیں فردوس یہ اور کیوں مانگ رہے تھے پیسے پاپا پیسے نہیں دیتے اسی حق دیگل کردی ہوں کہ پیسے نہیں دیتے اماندار بندے ہو پرہ پانچائج بیٹھنے بندے ہو یہ اس بچے دے اچھ پانچار دے نوڈ کیڈا برو لگی دیکھو جی بچہ تاڑا بمپر ٹو بمپر زیرو میٹر نہیں انہوں تسی کننے کو چریٹ ناوے انہوں کیڑی چریٹ ہو ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کنی مت جائی گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جی ارزاج کیا خبر ہے آپ کے پاس خبر ہے کہ ایک سو چار گھنٹے بعد کوئے میں گرنے والے بچے کو زندہ بچا لیا گیا اوہ یہ کتا بات گیا ہے اس بچے نے دیوار کا سہارہ لے کے بہت وقت وہاں گزارا اور ریسکیو ورکرز آئے جن کو بچہ نکالنے میں بہت دکت پیش آئی خبر ایک سو چار گھنٹے میں بچہ نکال لیا گیا ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان میں بھی ہوا ہے اور یہ جو بچہ ہے اس کی عمر تھوڑی زیادہ ہے لیکن ذہن سے بھی بچہ ہے یہ بھی کوئے میں گر گیا تھا اور ریسکیو ورکرز نے بہت گھنٹوں کی محنت کے بعد اس بچے کو بچا لیا لیکن ایک اور بات ہے انسنگ صرف یہاں پہ ہیں اگر آپ امریکہ یوکے یورپ میں چلے جائیں تو جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے نا وہ لک اپ کرتے ہیں کہ میں کبھی فائر فائٹر بن جاؤں وہ ہیروز ہیں ان کے ایون انہوں نے اپنے فائر فائٹرز اور ریسکیو ورکرز پہ پورے پورے سیریز بنائے ہوئے اور یہاں پر ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مجھے ایک بہت شاندار فلم یاد آگئی بیکڈرافٹ بہت اچھی فلم ہے فائر فائٹرز کے حوالے سے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹوین ٹاورز گرے تو اس میں کتنے فائر فائٹرز تھے جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے کئی تو جان کی بازی ہار گئے لیکن لوگوں کو بچایا اس میں اچھا معاشرے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اصل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو سوسائٹی بناتے ہیں جی بالکل جب آپ ہمدردی کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو پھر پتا چلتے دیکھیں اس وقت پاکستان خاص طور پہ جن حالات سے گزر رہا ہے ان حالات میں تو ایک دھاگہ تک جو ہے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اگر زندگی میں کبھی جنت کمانی ہے آپ نے کسی کی مدد کر کے کسی سے پیار کر کے تو آپ صرف اتنا کریں کہ اس وقت جو لوگ ہیں نا ان کی معاشی مدد کریں جو مالکان اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ درخواست کر رہا ہوں خدا کے لیے آپ جن پیس پہ آپ نے لوگوں کو رکھا تھا اب وہ پیس جو ہیں وہ انفلیشن کی وجہ سے اگر آپ کسی کو بیس ہزار روی پر دے رہے تھے تو وہ دس ہزار رہ گیا ہے بلکل کم از کم ان کی پیک اندن انفلیشن کو ایڈجسٹ کر دیں اگزاکلی اور کوویڈ کے دنوں میں جن لوگوں کی جابز گئی تھی انہیں ابھی تک جابز بھی نہیں ملی ایسے کتنے کیسز ہیں جی آپ کی بات بلکل درست ہے بچے نے بھی کڑنا کنے گا بیالی جناب پڑی سوڑی گال کی تھی بھی چڑے خدوت کرنا لے لوگوں کو جنتیوں دے رہے جی جی جنتی بیکھنا چاہتے ہو ایک آہ جنتی ایک آہ جنتی موہ تو ہی لہاک دے ہم میں نا جنتی آڑا کلتا کے ساڑا بچہ باہر کڑ گئے لے لیکھو جی اے بھی تے جنتی ہے نا جنہ نے اے بچہ جمعیاں یہ بچہ ہے آہ جی آہ بچہ اچھا میں سمجھے یہ وہ کون ہے جس میں بچہ گے رہے ہیں اے بچہ جو بتو تکیا جی جی تین چار خون آڑھوڑ بند گیا آپ اس کے والد ہے میں جی نہیں نہیں میں اس نے والد ہے یہ ہوگا تیرہ ہی تھی کہاں گے ملتہ کی ط اللہ امرvious بھی کی ہے پیشید کی زمانی کتھا 뽑ار پیشید کی texto مہتنے میں یہ نہیں ای behind Lindsay جو کہت پکال جا حک 어때ل Lightning تو何حق تا دولہ سال Ensuite ممتہ فراظیت سلدا ویکی حالی فراظی رفاظیت سے زمانی یاد امید بی بی یہ اٹھ نو سال دہ نہیں اٹھ نو ماندہ بہت جو دو اٹھانان سال دہ ہیانا دے ملے جنی بھی ہو جانی جے میرا لادلہ پتر لادلہ نا پالے آپ میرے کو بہتا پڑ گیا انکل او ہاتھی جا رہے ہیں نہیں نہیں ہاتھی تھے کھا رہے ہیں بیٹے دیکھ رہے اس کے آگے کتے سارے پاکٹس پڑے ہوئے ہیں اسی طرح لاد پیار میں مام باپ اپنے بچوں کو کم عمر میں ہی عبید بناتا لاد پیار نہیں ہے ہی دیتے ہی لالج دے کے باہر لے اندائنے پورے علاقے نے تاڑ گیاں مار گیاں جدو یہ بندہ بڑے اچھا پا پیدے ابو کی تسی اندھی تریفہ کری جاندے ہو جیڑا پا پیدے ابو آ پا پا تو ہی نا کٹھا ہی پکا بیٹے ہوگی چھو دا مونڈا اینا دا یقین کرو جی پینڈے جوہ کو خوج سوڑ دا تلو پڑڑ کھائی جاتا اچھا پا جی آپ خود بتائیں آپ کی ایج کتنی ہے اے نہیں اے نہیں اے آگ کی کٹی یا نا ریس کی انہوں آنکھ وہاں گا تھے بندہ کٹا ہوں دے نہیں نہیں اس بچے کو انہوں نے شیرنگ کی عادت ڈالی ہوگیا یہ چی بات ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کھانا سارا خود ہی نہیں کھانا لوگوں کے ساتھ شیر بھی کرنا ہے اے تو انویں اے گلدہ سے پتا نہیں ہے کیا اے گوشت خان تو پہلے جنہیں پتھے اے کھانا بکرے لوں اچھا اور تو کو کھانا ہی نہیں تو یہ کیا اس کو کھانے کے چکر میں ہے بچہ پیارا نا اے جاکڑا نا ریپر سمجھن ڈیا یہ اندر چپ سونے ہیں لے اے 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 آیا کھا رہا ہے بچہ اے آپنا بچہ ریس کیو کھا رہا ہے اے چاچا میں دم دسا ہاں بڑھی دانڈی تو بے ہی دے نا واہ واہ تیرہ نے چار ایدہ دے سہودہ ہوئے تو وہ کھتے بے گھتا ہی اچھا پھر کیا ہے آپ نے کیسے نکالا اس کو اے نکارکے جدو انہوں باہر کھڑیا نا جی انہوں نے پھڑیا سی ہے انجے اچھا لوکا نے کھلیب کی تھی انہیں انہوں چھڑکے انہیں بھی کھلیب کی تھی پھر دومے بیچ ایک سو چار گھنٹے اندر زندہ کیسے رائی ہے بچہ پکٹ لیا گئی تھی بچہ بڑیا سی تھی زندہ پکٹ لے کے اندر گئے تھے تم انکل میں منگل دی منگل دی گھناؤنڈ ہے پیڑنوں میں ساڑھا کچھ کٹھا کر لیا نا پپا بول بھی سکتا ہے یہ اچھا خاصا بول سکتا ہے سمجھدار آدمی ہے یہ جان بوچ کے ڈرامے کر رہا ہے کون تم اہ لوگ نا ریسکیوارڈے ہیں نا مجھے آگے بہت کار دیا جی ہاں سکسٹی پسنٹ کالز جو آتی ہیں نا وہ سب پرینک کالز ہاں جی ایک بنا کہتا ہے جی گھٹی لیا گے فوری پہنچو اچھا میں کہا مسئلہ کہتا ہے جی تھی آگے دسانگی پھر وہ میں کہاں کہتا ہے میرے پرادی پرادی جانی ہے کہ گھٹی کو ہی نہیں ہلا پہتا ہے اور کیوں کیوں کھلا رہا ہے اسے جاڑے انہوں نے بچایا نہیں گا میں ریسکیوارڈا تڑا جوائیاں میں ریسکیوارڈے ہیں اچھا آپ کو کیسے شوق پڑا کہ آپ ریسکیو ورکر بنیں گے میں شروع تو انگلیش فلمات میں ریسکیو کرنا بڑا شوق اچھا بچے بچے جو ہی کرکٹ کھڑنی جی جی گین چھپڑ جی ڈگنی نا تو میں نے کہہ ریسکیو کر کے لیا کہ براد ہونی نا پہے سوٹنے ٹھپے 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 جی جی وہ ہی میں ناڑی تھی ریسکیو کرتا ہاں یہ مطلب بچے گراس روڈ تو شروع ہوئی آپ کو کیسے شوق ہوا ریسکیو ورکر بننے اٹھا ہے کمانڈی بچے بچے گی مثلا اٹھا رینگ پر وہ اسے کیلی teachers تو یہ جاپے ہی Britt stand میں اگریب خاندان بچے گی یہ پہاہ خاندان تم داس برگ رایا بچے بچے گی تم میں چاہائیں گے یہ لادان ہے تو خراپ کی سا ستا ہے ہم صاحبیر ہے tote Guzہ مرよ اہ گیسے اندھیں میرے پڑا پانا یہ مارے ساتھ دیا اببہ مار pear پر مجھے پڑو کر دین لیکن انہوں نے داتری لے گا میرے پہے پھر دی آپ نے کیوں داتری پکڑ لی بچہ زیدہ جو پھاڑ گیا بچہ نے زیدہ پھڑی میں آپ کاڑے دی پاس پھڑی اپنے تایال چلا گئے حارون صاحب ایسے یہ منٹالیٹی کیوں ہوتی ہے کہ اگر بچے نالائک نکل آئے تو سارا بلیم ماں پر ڈال دیتا ہے اور اگر بچے لائک نکل آئے اور فرما بردار ہو تو کہتا ہے کہ یہ میرا کرڈٹ ہے پہلی بات یہ کہ بچے نالائک نہیں ہوتے وہ ڈیفرنٹلی ایبل ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ متمیٹکس میں اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی سپورٹس میں اچھا ہوگا اگر وہ سپورٹس میں نالائک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید ڈرائنگ میں شاید پینٹنگ میں لائک ہوگا آپ وہ کس لائک ہے یہ آپ فائنڈ نہیں کر پاتے اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو زندگی آپ نے گزاری جو آپ کی محرومیاں تھیں جو آپ کی کمیاں تھیں وہ بچوں میں دور کریں خدا نے اگر اس کو کسی اور چیز میں قابلیت دی ہے میں آتے افسر صاحب اس گلو پریشانہ دیکھو وہ ڈاونڈیرڈ بیانہ بھی ہیں دیکھو انکھو چاہ تو ہی کڈے آرہا تو رشتہ بھی تو ہی دیو یہ ساڑی پفلو ہے جو چھوٹی ہے یہ ہی ریسکیو کر کے انہوں چلے ہیں ایڈا شرارتی پچھو ساڑی کڈی پھاڑی ہے ویسے ہے یہ بچہ کیوٹ سا اے تو ہی را کھلو ناظرین وقت تو ایک چوٹے سے بریک کا کہیں مت جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا ٹائم مشین والی خاتون نے اس پار ٹائم مشین کے ذریعے انہوں نے ابراہم لنکن کو بلا لیا آئیے پہلے ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیوں بلایا اسلام علیکم جی ویلیکم سلام ہلو ابی ہاو ایو ایم گوڈ شو آپ نے کیوں بلایا ابراہم لنکن کو میری دوست کو میں نے کہا کہ کوئی ایسا پہلوان بتاؤ جو کبھی کوئی لڑائی نہ ہارا ہو لیکن لنکن دا پہلوانی نہ لکی لنکن بیٹا تریخ پڑی ہو بہتا تنو پتا ہو بہتا پہلوانی تریخہ نہیں پڑ دے صرف آئے دن تریخ تے گئے ہوندے تین سو تو زیادہ میں کستیاں لڑیاں پہلوانی یہ اپنی چوڑائی اپنے جسے کی بنیاد پہ نہیں کرتا دے پہلوان کو مرند با شرنگ ہوگی کہ ابراہم لنکن کو سلف طورٹ لائر کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے لائر میں خود بڑے ہیں میں کہ چھوٹے جہاں کار دے بچی جنم لے آ میرے بالت صاحب موچیوں کام کر دے سکے جی بالکل کوئی جوتی گڑا لائندہ ہی کوئی جوتی مار دے سی انہوں پیسے پوسیتا ہے انہیں ہوندے کوئی ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہ ایک جگہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک سیاستدان نے جو کسی بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس نے ایک آواز کس دی اس نے کہا کہ تمہارا باپ میرے باپ کے جوتے بناتا تھا اور انہوں نے کہا جی ان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ میرے والد جوتے بناتے تھے ان کے بھی جوتے بناتے تھے ان کے والد کے اور ان کے والد کے والد کے بھی بناتے تھے اور میں آج آپ سب کو بتاتا ہوں کہ میں ایک موچی کا بیٹا ہوں اور میرا باپ ایسے جوتے بناتا تھا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پورے امریکہ میں میرے باپ جیسے جوتے کوئی نہیں بناتا میرے باپ کا بنایا جوتا میں چیلنج کرتا ہوں اگر کسی کے پاس ہو جو ٹوٹ گیا ہو تو میں آج بھی اس جوتے کو واپس لینے کو تیار ہوں آج بھی اگر وہ چاہے کہ جوتا واپس نہیں کرنا مرمت کرنا ہے تو میں اچھی طرح کام جانتا ہوں میرے باپ کے خریدے ہوئے جوتے آج بھی گارنٹی میں ہیں اور یہ کہا کے باتے کرتا ہوں ویسے ان کی ساری پلٹیکل سٹرگل جو ہے وہ ہے بھی اگنسٹ ریسزم کے ہی تو بھی ہونیسٹ ان کی جو ساری سٹرگل تھی وہ واقعاً اپنے اختدار کے لیے تھی لیکن بہت بڑا سلوگن سلیوری ضرور تھا اس کا بات اسی ہے یا ہیرو باپ اے انگریزی بولت لیکن میں Well I'm not that Granite میں انگریزی پول ہو گیا جو گھتا آگیا اچھے اس نے میں آپ کی بات کو تھوڑا دا کانٹس کروں گا کیونکہ ان کی جو political ideology تھی اس میں ایک چیز بہت زیادہ important تھی کہ یہ کہتے تھے کہ constitution سے زیادہ important چیز ہے declaration of independence اور وہ کہتا ہے all men are created equal دیکھئے political ideology لے کر چلنا اور پھر اپنے وعدوں کو پورا کرنا یا اس پر پورا اترنا دو مختلف چیزیں ہیں آپ کے call of fail میں تضاد نہیں ہونا چاہیے میں تھوڑا سا آپ کو recap ایک دے دوں ان کا بچپن میں ان کے دو تین incident ایسے ہوئے کہ اس دور کے غلاموں کو جب slavery کو انہوں نے دیکھا لوگ آج کے دور میں imagine بھی نہیں کر سکتے کہ کیا غلامی ہوتی تھی یقین جانے ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے کہ اگر غلام نے کھانا نہیں کھایا تو اس کے سارے دان توڑ دیئے اس بات پہ آجوں کے لے گھا رہے ہیں آجتہ کہندہ نا میرے انیا فیکٹرییاں انے پلازے وہ تو کہندہ ہی میرا سو غلامہ میرے ایٹ سو غلامہ وہ کہندہ ہی میں غلام آباد رہنا اچھا ہم اپنی بحث کو تو continue کریں گے لیکن یہاں پہ recommend کرتے ہیں چلیں ایک بہت کمال کی ٹی وی سیریز ہے Roots جی ہاں وہ ضرور دیکھیں آپ کو غلامی کے بارے میں سب کچھ پتا چاہتا ہے میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ غلام بکتے یہ حالات دیکھ لیے تو جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جو اچھی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں انہیں چیزیں بہت اثر کرتی ہیں اسی پر فیض صاحب کی ایک غزل بھی ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ وہ آج بھی سن کے میں رونا یہ وہ اس کے الفاظ سن کے نہیں نہیں میڈم نور جاندی آواز سن کے سر فیض صاحب کی غزل کا ان سے کیا تعلق ہے فیض صاحب نے جو غزلیں لکھی ہیں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے لکھی ہیں سرٹن حالات کے بارے بہت سے انٹرنیشنل ایشوز ہیں انہوں نے اپنی غزلوں میں جن کو اٹھایا اور اس میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ تمہاری ظلفیں تمہاری آنکھیں تمہارا حسن یہ اتنا دلکش ہے کہ اگر یہ ہے میرے پاس تو مجھے دنیا میں کسی چیز کے ضرورت نہیں کوئی غمی نہیں تمہارا غمی کافی ہے لیکن جب وہ کہتے ہیں نا اس میں جاب جاب بکتے ہوئے کوچاؤ بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جو یہ بھی کہتا تھا کہ جب میں نے غلامی دیکھی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے غلامی کو ختم کرنا ہے بٹ ہوا یہ تھا کہ آدھے امریکہ میں غلامی ختم ہو چکی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ چیزیں آٹومیٹک ہو گئی تھی جب یہ الیکشن جیت کر آئے تو اپنی پہلی تقریر میں یہ چاہتے تو ایک جھٹکے میں غلامی کو ختم کرنے کا اعلان کر سکتے تھے لیکن انہوں نے جو پہلی تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جن سٹیٹس کے اندر غلام ہیں میں ان سٹیٹس کو کچھ نہیں کہتا اگر وہ مجھ پہ حملہ نہ کریں تو میں بھی ان پہ حملہ نہیں کروں گا وہ اپنے نظام کو سٹیٹس کو کے تحت چلاتے رہے اس کے بعد جنگ بھی ہوئی ان کی ان سٹیٹس کے ساتھ لیکن پھر بھی انہوں نے ان تک کوشش کی اور آپ کو کوٹ ان کوٹ ان کا وہ جملہ بھی یاد ہوگا کہ اگر یونین کو جیتنے کے لیے اتحاد اتفاق کو جیتنے کے لیے سارے غلام ازاد کرنے پڑے کر دوں گا آدھے کرنے پڑے آدھے کر دوں گا کوئی ازاد نہ کرنا پڑا میں کسی کو ازاد نہیں کروں گا لیکن میں یونین بنانا چاہتا لیکن میرا آپ سے کونٹس یہی ہے کہ انہوں نے بہت اکلمندی سے کام لیا چب تک یہ رہے پریزیڈنٹ قتل ہونے سے پہلے تک وہاں تک انہوں نے تھرٹین امینڈمنٹ اپنے کونسٹیٹوشن میں پاس کروا دی تھی اور اس کے دروس جو ہے سلیوری پورا امریکا سے ختم ہو گئی لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤ گا کہ ان کے تحادیوں میں بھی وہ ریاستے تھیں جن میں سلیوری تھی ان کو انہوں نے کچھ نہیں کہا دیکھو سٹیپ بائی سٹیپ ہونڈا گونالا سٹیٹ یا کے دامتے لینا بھئی انترا کہی دا پہلے ستائی گیا نہیں ہونڈی ہے ہاں ہاں تک انہوں نے دانسوں کو بیکھ لو دانسوں کو اپنے کچھ نہیں ہے ہلا بھئی انترا کہا انہوں نے پہلے کہ ہے انجی کرنا ہے بہت کے سین جیسے زیادی سنچوں کو بہت زیادہ کامی سنچ کو بہت زیادہ ہزا بندہ را چھاڑیا گیا مجھے لیکن چھڑی لوگیں چھڑو دے سفر کر دی آپ لگن کو چھان لیا جی اچھا یہ ساری برادری جلی جناب آگا کو الٹی گئی اندی یہ لانکن ساب میں ماد را جاتا ہے کچھا تھا انہوں ساتھ پھکیا مہا پھارا آپ کیلئے سمجھدار نے لنکن صاحب ہے کہ ڈسٹو بین پوٹھی کر کے کو پائی گا آپ یہ سمجھ رہے ہیں غالباً کہ آپ انہیں مزاق وغیرہ کر کے انہیں نراج کر لیں گے یا چڑ جائیں گے یہ اس قدر پسند کرتے تھے مزاق کو کہ جس وقت قتل ہوئے یہ سٹیج ڈراما دیکھ رہے تھے گیلری میں بیٹھ کے کینٹے پاس پتا لگیا انہوں نے گولی بجی کیوں؟ وہ کہا رہے ہی بڑھ ڈال آفٹر دے رہا اچھا یہ شاید آپ نے مزاق میں بات کی لیکن یہ حقیقت ہے جس نے ان کو گولی ماری وہ بھی ایک فنکار تھا سٹیج کا اچھا اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ سیاسی تھے گولی مار کر اس نے گیلری سے ڈریکٹ سٹیج پہ جمپ کیا جب اس نے جمپ کیا تو اس نے اپنی گن بھی لہرائی اور ایک سیاسی نعرہ بھی لگایا اس نے کہا کہ ظالموں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے وہ بھاگ گیا تو بہت دے تک آپ کے والی بات لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ایکٹ ہے تیٹھر دے فنکار نے گولی ماری جی 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 اچھا لے تیٹھر دے فنکار نے کوئی روز پیمڑا پر والان نے گولی نہیں مار دے حرون سر جو میرا حزبن ہے نا وہ تو باڈی بیلڈر ہے اس کے تو بڑے بڑے مسلز ہیں تو میں نے کہا دلی ایٹی تورو بلال لیا کہا حرون تیرے سامنے بھی پلمایا پڑی فیکٹری دا سریہوں سے سرچ مارنا سی ناڑے سریہ دی قوالٹی دا پتلا بھی حرون سامنے گالتے دے سو یہ فیشن سی یا ایدھا سیر لمحا ہے تو میں نے ایک گال داس بھی یا فیشن یا گربہ تھا ناظرین یہ دا آج کا چوہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس چوہ میں اپنا بہتا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحا باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحا باخبر